نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل فلم میکر گوپی میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے سیریلز اور موویز میں میت والے سین کی شوٹنگ لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میں آپ سبی سے ایک گجارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رہی کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا تو چلیے اب بینا دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سین کو شوٹ کرنے کے لیے کئی سارے آرٹسٹ اور کئی سارے ٹیکنیشنز کی مدد لگتی ہے کئی سارے بڑے ایکویمنٹ یوز کیے جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل میں کسی کریکٹر کی مرتی ہو چکی ہے اور اس کی میت کا سین آج شوٹ کیا جا رہا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ میت کے سین میں لاش کو جلانے والا سین کیسے شوٹ ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں آؤٹڈور میں پورا سیٹ اپ لگایا جا چکا ہے اور ایک نکلی چتا بھی بنائی جا رہی ہے جس پر لاش کو جلائے جائے گا لکڑی اور گھاسپوس کی ایک نکلی چتا بنانے کے بعد اس پر ایک نکلی ڈمی لاش کو رکھا جائے گا تاکہ یہ نکلی ڈمی لاش ہی سین میں جلتی ہوئی دکھے یہاں پہ کیمرہ ٹیکنیشنز کیمرے کو صحیح سے سیٹ کرنے میں لگے ہیں تاکہ سین کے دوران کوئی مسٹیک نہ ہو چتا ریڈی ہونے کے بعد سبھی آرٹسٹ اور سبھی بیگراؤنڈ آرٹسٹ کو پوزیشن دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے سب کو سیٹ ہو جانے کے بعد ہماری کیمرہ میں دادا اپنا فریم سیٹ کر چکے ہیں اور وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ شوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایکٹر ڈائریکٹر کے کہے مطابق اپنا ایکٹ کرنے لگ گئے ہیں یہاں وہ پانی کے مٹکے کو کندے پہ رکھ کے کچھ ریچوز کرتے ہوئے دکھائے جا رہی ہے اور ہماری کیمرہ میں دادا اس پورے سین کا ایک ٹاپ شوٹ لے رہی ہے اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹس اور مٹکے کو اپنے کندے پہ رکھ کر چتا کے چاروں اور گھومنے لگتے ہیں ایک پورے دن کی محنت کے بعد اس سین کو شام تک شوٹ کر لیا جاتا ہے چتا جلانے کے بعد وہ کیریکٹر جس کی موت ہوئی ہے اس کی بیوی کو بیدوہ بنایا جا رہا ہے اور دوستو فائنلی پورا دن کی محنت کے بعد یہ میت کا سین شوٹ کر لیا جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں